انڈیا ورسز پاکستان کا یہ میچ یہ سکھاتا ہے کہ it's not over until it's over چاہے زندگی کی کہانی ہو یا کرکٹ کی پش پر مقابلہ جب تک وہ ختم نہ ہو جائے آپ یہ مت مانیے گا کہ وہ ختم ہو گیا ہے چاہے سال دوہزار بائیس ہو یا دوہزار چوبیس انڈیا ورسز پاکستان کم سے کم یہی کہتا ہے کہ ناکھون چباتے رہیے دل تھام کر بیٹھے رہیے لیکن جب تک میچ ختم نہیں ہو جاتا ہے آپ give up مت کیجئے بھروسہ مت خوئی یہ مت سوچئے کہ میچ چلا گیا یہ میچ ہے ہم جیتیں گے کسی زمانے میں جسٹن لانگر نے کہا تھا جب گیبا میں ہم نے test series جیتی تھی کہ never underestimate the Indians یہ انہوں نے تب کہا تھا جب آسٹریلیا میں گیبا میں 35 سالوں بعد انڈیا نے گھمن ٹوڑا تھا اور اس بار ایک بار پھر انڈیا نے ون پریڈکٹر کا گھمن ٹوڑا ہے ویسے ون پریڈکٹر نے گھمن انڈیا پہلے بھی ٹوڑتا ہے آپ یاد کیجئے سال دوہزار بائیس ورڈ کپ کا وہ میچ انڈیا ورسز پاکستان کا میچ جہاں پر آٹھ بال میں 28 رن چاہیے تھے اور ون پریڈکٹر یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا کے جیتنے کے چانس 15% ہیں پاکستان کے جیتنے کے چانس 85% ہیں ساری دنیا یہ مان کر بیٹھی تھی کہ it's over لیکن تب ویرات کولی نے کہا کہ no dude it's not over until it's over نہیں ختم ہو جب تب میچ ختم نہیں ہوتا کرکٹ آخری گین تک ہوتا اور انڈیا نے 15% ون پریڈکشن سے وہ میچ جیت لیا تھا پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا ویرات کولی اس میچ میں ہی رو تھے سیم کہانی جاتی ہے دوہزار چوبیس میں انڈیا 119% پر all out ہو جاتی ہے سب کو لگتا ہے کہ it's over باور آزم پاکستانی کومنٹیٹر سر انسان چھاتی پھلا کر بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے لیکن جسپیت دمرا اور انڈیاں بالنگ اٹاک نے کہا it's not over until it's over جسپیت دمرا نے میچ وہاں سے جتایا جہاں سے لگ بھگ میچ ختم ہو جاتا ہے 92% پریڈکشن جو تھا وہ پاکستان کے فیور میں تھا 8% پریڈکشن جو تھا وہ انڈیا کی فیور میں تھا لیکن اس کے باوجود انڈیا یہ میچ جیتی ہے پاکستان یہ میچ ہارتا ہے اور انڈیا کی بلے بلے ہو جاتی ہے جسپیت دمرا کمال تھی کمال تھی اور پاکستان جس طرح سے کھیل رہا تھا کوئی یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ انڈیا یہ میچ جیت سکتا ہے ایک سو بیس رن چیز کرنے جا رہے ہیں دس اوور کا ماچ ہو گیا ہے پاکستان نے صرف ایک وکٹ گوایا ہے عثمان خان اور محمد رزوان جیسے کھلاڑی کھیل رہے ہیں ستاون رن بن چکے ہیں آپ کو کیول 63 فرن چاہیے اگلے دس اوور میں نو وکٹ باقی ہے اب اگر دس اوور میں 63 فرن چاہیے ہو اور نو وکٹ باقی ہو تو 92% چانسز بنتے ہیں پاکستان کے جیتنے کے لیکن شاید انڈیا کی رادے کچھ اور تے اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں it's not over until it's over گیارویں اوور میں اکثر پٹیل نے نورن دی اور عثمان خان کا وکٹ نکال دیا یہ کمال کا اوور تھا اسمان خان کا وہ وکٹ رشا پنت کا پیچھے سے اپیل کرنا ریویول دلوانا اور امپائر کا اوٹ دینا اس کے بعد عرشدیب سنگھ نے اگلے اوور میں 6 رن دیئے پھر ہاردک کا وہ گیم چینجنگ اوور جس میں صرف ایک رن جاتے ہیں اور فکر زمان کا وکٹ نکالتا ہے crucial وکٹ پھر 14th اوور آتا ہے عرشدیب سنگھ کا 6 رن منا کر وہ آؤٹ 6 رن دیتے ہیں بومرہ آتے ہیں پندرہ ہوئے اوور میں اور یہاں سے میچ گیم چینج جاتا ہے یہاں تک بھی میچ فسا پڑا تھا پھر لیکن بومرہ نے اس اوور میں 3 رن دیئے اور محمد رزمان کا وکٹ نکال دی 16 وے اوور میں اکثر پٹیل 2 رن دیتے ہیں 17 وے اوور میں ہاردک پانڈیا 5 رن دیتے ہیں شاراب کا وکٹ نکالتے ہیں 18 وے اوور میں سراج 9 رن دیتے ہیں 19 وے بومرہ 3 رن اور استقار کا وکٹ اور 20 وے میں امہاد وزیم کا وکٹ اور انڈیا کی بلے بلے ہوتا تھے سیم کہانی 2022 میں بھی تھی انڈیا کو 160 رنچےز کرنا تھا انڈیا 31 پر 4 ہو گیا تھا سب یہ مان کر بیٹھے تھے انڈیا مچ ہار گیا لیکن تب ویرات کولی نے 33 بال پر 82 رن دیتے ہیں اور انڈیا کو مچ جتا دیا تھا اس مچ میں بھی ہاردک نے 37-45 بنائے تھے اور انڈیا نے پاکستان کو چار وکٹ سے مچ ہار آئے تھا ہار کے جبڑے میں مو ڈال کر اور وہاں سے جیت نکال لی 2024 میں بھی یہی کہانی تھی پاکستان کو 49 رنچ رہی تھے آخری کے 49 بالوں میں یا کہیں کہ دس اوبر میں 60 رنچ رہی تھے نو وکٹ باقی تھی لیکن پاکستان آخری کے 40 گندوں میں ایک چوکہ نہیں مار پاتا ہے اور یہ میچ انڈیا کے فیور میں آتا ہے انڈیا کے بالرس نے ایک نئی اتحاس نئی پٹکتہ لکھی جس میں 119 رن کو ڈیفنڈ کرنے کی کس رنیم کہانی سنائے جائے گی اس کہانی میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جس کے پٹکتہ کے وارس ہیں محمد سیرات 4 over 19 رن جسپیت بومرہ the hero of the night the man the myth the legend the بومرہ 4 over 14 رن 3 وکٹ ہاردک 4 over 24 رن 2 وکٹ جڑے جا 2 over 10 رن اکثر 2 over 11 رن ارشدیب اور ان سب کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انڈیا یہ میچ آسانی سے جی جاتا ہے 4 over 14 رن 3 وکٹ اگین ایم ٹلے اور یہ کہانی یہ سکھاتی ہے it's not over until it's over زندگی میں بھی ذات کمل کیجئے گا جب تک کہانی ختم نہ ہو جائے تب تک اسے ختم مت مانیے گا کیا پتا آپ کی کہانی آخر میں ایک نئے پڑاؤ کا انظار کر لیے